تو جناب اہم خبر یہاں پر یہ بھی ہے کہ چار سو پچاس افراد نے دوبائی میں اپنی جوادادیں تسلیم کر لی ہیں ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے حدات پر خصوصی کمیٹی نے آٹھ سو تیرانوے مالکان کو نوٹسز بھجوائے تھے اب تک چار سو تینتالیس افراد میں کوئی جواب نہیں دیا ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال پر اکرام ہوتی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اکرام ہوتی بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ جی یہ چار سو پچاس لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ ان کی جیداد دوبائی میں ہے اب جب جنہوں نے مان لیا ہے ان کے ساتھ دو سلوک ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے کہ منی ٹریل ان کی کیا تھی تو ان کے خلاف کوئی تعدیبی کروائی ہو نمبر ٹو ان کو جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے ہیں تو اس کے جواب میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ایک یا دو فیصد پہ ان جیدادوں کو کلیر ہونا تھا تو اب ان کو دس یا پندرہ فیصد تے کلیر کر دیں لیکن اگر وہ اس پہ نہیں مانے تو فرم کی جیدادیں فریز ہو جائیں گی اگر ان لوگوں نے چار سو تینتالیس یعنی فور فور تھری افراد میں جنہوں نے جواب ہی نہیں دیا نوٹس کا اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ان کی جیدادیں فریز کر دی جائیں تو اس سے پہلے ان کو ایک نوٹس دیا جائے گا ان پہ تین الزامات لگیں گے کہ منی ٹریل بتاؤ دوسرا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کس راکھی اور آپ ٹیکس پیئر کیوں نہیں ہیں یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے اکرام ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ